دوستو بگ بوس اوٹیٹی کنٹسٹنٹ ارفی جاوید اپنے عجیب و غریب فیسن اسٹیٹمنٹ کے لیے اکثر چرچہ میں رہتی ہے اور اپنے کپڑوں اور اسٹائل کے لیے ٹرول بھی خوب ہوتی ہے ارفی نے بھی شاید اس ٹرولنگ میں چھپی سہرت کا سبق سیکھ لیا ہے اس لیے موقع ملتے ہی ایسے کپڑے پہن کر پیپر آئی جی کے سامنے آ جاتی ہے جو انہیں چرچہ میں لا دیتا ہے مگر اس بار تو ارفی نے ایسا کمال کیا ہے جسے دیکھ کر ہسی روک پانا مسکل ہے اور ایک بار پھر وہ ٹولرز کے نسانے پر آ گئی ہے پیپر آئی جی فوٹوگرافر وائرل بھیانی نے ارفی کا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں ایکس بگ بوس کنٹسٹنٹ سلور فوائل لپیٹے ہوئے نظر آ رہی ہے ارفی نے سلور فوائل اس انداز میں لپیٹا ہے جیسے اوف شولڈر شوڈ ریس پہنی ہو جیسے اتنا کافی نہیں تھا سیر پر اسی فوائل کا مکڑ بنا کر لگا لیا ہے اب سوال یہ ہے اٹھا کی ارفی نے یہ سوانگ کیوں کیا تو اس کا جواب ویڈیو کے انت میں مل جاتا ہے دراصل ارفی نے مسور سنگر ریحانہ کے ایک میٹ گالا لک کو کوپی کرتے ہوئے سلور فوائل سے اپنی ریس تیار کی ہے جو سنگر نے 2018 میں اسپورٹ کیا گیا تھا جاہیر ہے کہ ارفی کے اس بولڈ اینڈ ویرڈ افتار کو لوگ پچا نہیں سکے اور کمنٹس کی لائن لگ گئی ایک بہت نراس فین نے لکھا ہے بھگوان اس نے تو سلور فوائل کے مائنے ہی بدل دیے ریپ سلور فوائل یوزرز ایک انیہ یوزر نے لکھا کمال کا ٹیلنٹ ہے میٹ گالا میں تو نہیں مینا بجار میں کھڑا کر دو اس کو ایک اور یوزر نے لکھا جو میٹو سویگی سے اوڈر کرتے ہیں تو چپاتی اسی میں لپٹ کر آتی ہے کچھ لوگوں نے ارفی کے اس اسٹائل سینس کو کریئر کے لیے ان کے ڈیسپریشن سے جوڑتے ہوئے کمنٹ کیا ہے کہ کوئی ڈائریکٹر اسے فون کر کے بلائے گا تب ہی یہ سانت ہوگی آپ کو بتا دے کہ ارفی نے یہ ویڈیو ایک ایپ کے لیے شوٹ کروایا ہے ارفی جاوید کو بگ بوس اوٹیٹی سے سرکھیا ملی تھی ارفی جاوید شو میں اپنے بولڈ ایٹیٹیوٹ کے لیے چرچا میں رہی تھی تو دوستو آپ کو ارفی جاوید کا یا سلور فوئل میں لپٹا ہوا لپ کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ ہی بولیوڈ سے جوڑی ایسی تمام اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں